جو نیترلینڈز نے بہ آسانی پانچ وکٹ سے جیت لیا میکس اور ڈاؤوڈ پین آف دا میچ تھے جنہوں نے اچھی آف سنچری کی دوسرا میچ تھا انڈیا ورسز بنگلہ دیش جس پہ ہماری نظریں تھی بنگلہ دیش نے ہماری امیدیں جو تھی ایک وقت میں اوپر پہنچا دیں پھر بارش نیچے آگئی اور بنگلہ دیش پسر گئی میرے ساتھ موجود ہے خوبصورت پینل انٹرڈکشن کرنا ہوں گا ایک ایک کر کے سابق کپتان مرد موین خان موین بھائی کیسے ہیں خوش ہیں شو سے کوئی شکایت شو سے ابھی تک تو نہیں بس ایک جو پرچہ آؤٹ ہو تو اسی کی شکایت ہے میں اسی لئے پوچھا آپ سے کہ آپ اس کو بار بار رین فورس کرتے ہیں یہ تو رہے کہ جب تک پرچہ آؤٹ نہیں کریں گے میرے لیے میرا کیا قصور ہے اچھا اب میرے ساتھ موجود ہیں دوسرے ہاتھ پہ پاکستان کے ممتاز آل ڈاونڈر آدمی حسین اماد وسیم اماد کیسے ہیں آپ ساملے کم پیٹا کاف سلام اماد آج آپ میں نے دیکھا ہے کیونکو گیسٹ جو ہیں وہ لیل ہیں تو آپ آج بلکی کیجول سے آئیں جینز ٹی شیٹ وہ مجھے پتا تھا جنید بھائی بھی ایسے کیجول سے آئیں گے میں نے کہا ہم دونوں ایسی ہے ان دونوں کے درمیان موجود ہے پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے ایکٹر سنگر راک بینڈز کی جان جنید خان کیسے ہیں جنید تینکیو رہنگی پیاؤڈ تو میں بٹھا دوں ملکے اسٹیج پر نہا ہے جنید آئی میں اسٹیج پر کوئی نہا ہے پیلز تو سیر بات میں کریں خواتین سے پیلز سبر کی اپیل ہے میری سبر کیا چار ایسے لڑکے بیٹھے ہیں جو ولڈ کپ کھلنے نہیں گئے ہاں میں آپ جنید ہاں اماد بھی ہاں 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 مہین بھائی سارٹ کریں گے پہلے کرکٹ کی بات کریں گے پھر آسا 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 کھلیں گے آج این دو مست کھلیں گے ایسے لینڈڈڈڈز simbaao کا طوï تھا ایسے لگو ایسے لگو اس لئے میں نے پردک کیا تھا کہ زیادہ چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیدھر لینڈز کی جو سکلز ہیں وہ پاکستان فرکٹ ٹیم سے بہرحال زیادہ ہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بکوز کہ زمباوے نے پاکستان کو رایا اور زمباوے کو نیدھر لینڈز نے را دیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں نیدھر لینڈز جو ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے اگر سروے کرا لیں تو آپ کو پرسنٹیج نکل آئے گی میں سروے کرا لوں گا پانچ سو کی دول میں سروے کرا لوں گا اماعت آج کا میچ نیدھر لینڈ پرسنز زمباوے آپ نے بھی زمباوے کہا تھا میری طرح مگر زمباوے بس اس دن کوئی ماں کی دعا لے کر آئی تھی وہ ہمارے خلاف میرے وہ اچھا کھیلے تھے اس دن بھی اچھا کھیلے تھے آج جو ان کے فاس بولرز تھے نیدھر لینڈ کے بہت زبدیس بولنگ کی اور کمر توڑ دی زمباوے کی بیٹنگ لائنپ کی جنید آپ نے پاکستان کے میچے دیکھے بلکل دیکھے ہیں سب سیادہ دل کس میچ میں ٹوٹا انڈیا والے میں زمباوے والے میں انڈیا والے میچ بڑا ٹائٹ تھا اور مزیدار میچ ساتھ انڈیا کے ساتھ میچ ہمیشہ مزیدار ہی ہو اکثر ہوتے نہیں مزیدار اب اے شاکب نے اتنا کلوز میچ ساتھ اس طرح ایک دوم آخری اوورز میں گیا یہ بھی آخری بال تک گیا وہ تھوڑا سا تھا کہ لیکن وہ ہی تھا کہ کہیں بھی جا سکتا تھا پاکستان کی پرفارمنس یا ادھر دونوں طرف ماچ چلا گیا تا ایک طرف چلا گیا دیکھیں ایسا ہے نا پاکستان ٹیم اماندار ٹیم یہ ویلیو فور منی دیتی یہ نہیں کہ پندرہ آور میں جیت لیا دس آور میں جیت کے نہیں بھائی پاغلے لوگ ٹکٹ لے کر آئیں جلدی جیت کے چلے لیکن آخری بال تک نیدھیلنڈڈ کیا گینز بھی کوشش تھی آخری بال تک جائے اور بنگلہ دیش جب آئی کھیلنے کے لیے تو شانتو جو ہیں جن کو کراچی میں شنٹو کے نام سے بکارا جاتا ہے شنٹو نے بہت اچھا کھیلا شنٹو افکور لٹن داس نے جس نے لٹن داس نے اچھا کھیلا I think a dream start ہوا تا بنگلہ دیش کا جس طرح ایک ٹائم پہ ساٹھ رن تھے جس میں سے پچھپن لٹن داس نے کیے ہوئے تھے Outstanding start dream start but again unfortunate for them کہ اس وقت rain interruption ہوگی جس کے ویے سے وہ ایک momentum ہوتا ہے جو آپ گین کرتے ہیں you know t20 cricket it's all about getting momentum unfortunately وہ وہاں ٹوٹا اور اس کے بعد جب دوبارہ match start ہوا اب بلکل وکٹ گر گئے آپ کو پتہ پانی میں سلپی ہو جاتی ہے اماعت میں بتانا آج پوچھنا چاہوں گا آپ سے ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو ایک controversy ہم کیونکہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہار جاتا انڈیا تو ہماری امید قاہم رہتی آج ایسا لگتا ہے بارش کے پاس جلدی کی امپائرز میں match start کرنے کی دیکھیں کچھ کہہ رہے ہیں پندرہ منٹ بعد تک روک سکتے تھے امپائرز کا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر کپٹنز بھی وہاں ہوتا ہے اپنی غلطی سے ہارا لیکن سب سے پہلے میں انڈیا کی بیٹنگ لائنم کو داد دوں گا بکٹ بہت مشکل تھا اور جس طرح انہوں نے survive کی ہے پہلے دو تین اور اس کے بعد انہوں نے attack کی ہے بانگلہ دیش پہ 183 اور لیتنداز بہت اچھے بانگلہ دیش کے سب سے top class player شاکب کے بعد تو مجھے یہ لگا کہ ان کو جیت لینا چاہیے تھا بہت آسانی سے جب بارش کے بعد بھی 9 overs میں 85 تھے 10 wickets in hand تو ان کو آرام سے جیت لینا چاہیے تھا شاکب کے جلدی آؤٹ ہونے میں یا شاکب کو strike نہیں ملی اس کی وجہ سے بڑا loss ہوا ان کو loss ہو گیا جنید آپ کیسا دیکھتے ہیں مللہ دیش پہ بلیف کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں لیکن جتنے matches میں نے فالو کی ہیں بلکل بھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ کوئی plan جنید دیکھنے نہیں کرو عوام کا pressure ہوتا ہے لیکن matches بڑے کچھ تھوڑا پتہ کھیلتے بھی ہیں تو انداز ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں پلان نہیں تھی ایسا ہوتا ہے ہم سے تو اس طرح سے نہ ہوا جائے نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں انڈیا اوالے match میں بھی جس طرح match ہوا چھوڑ دیا چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں ہر پلیئر اپنی طرف سے افرٹ کرتا ہے چھوڑتا کوئی نہیں چھوڑ جاتا ہے چھوڑا اس طرح یہ کہنا کہ match ہوا دیا ہر بندہ اپنی افرٹ کر رہا ہوتا اگلے کا کیونکہ آپ کے ساتھ کھیل رہی ہوتے ہیں آپ نے ساری زندگی چیز کی پریکٹس کی ہوتی ہے اس پریشر میں ہم نے پر فرم کرنا اپنی ٹیم کے لئے جب دو اپننٹ ہوتے ایک نے سکسیسفل ہونا اس چیز کو سمجھنا چاہیے ایسا سیلی کہ لوگ بڑے ایزیلی کومنٹ دیتے ہیں یا جانبوچ کے match ہروا دیا یا جانبوچ کے catch over اس طرح نہیں ہوتا عوام خاص طور پر ground کی situation کا اندازہ نہیں ہوتا جو عوام دیکھ رہی ہوتا اکسے چیزیں وہاں پر خود ہی ان کی conditions کی وجہ سے چیزیں چینج ہو رہی ہوتے ہیں م şekilde استعمال تو شامل مcheck mét لوگ بہت ہاتے مجرم پانت میں دیتے ہیں dibe بڑے مroot قرم پنس ایک من��� فنگ باسٹ اوپن قبری شبا اس نے وضع اس کیا کہا و رہی خصیصی بتم اس کو حالی خود طور پر بگیا 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 پاکستان眼ہ بMe سوال ہمارے چیزیں پہلے اور آخری ترینیرہائی آدمی است انگلی اٹھائی کماری اچھی انگلی شخص کی بائند جترین کارپٹ پر گررے ہیں آج کا دور گرہ ہے مجھے آج کا دور گرہ ہے آکھر بھائی کا کہنا یہ تھا کہ جو یہ جو match referee toss کر آتے تو پلیئر جو سکہ پھے گا وہ دور پھیک دیتا ہے اور پلیئر خود نہیں جاتا دیکھنے صرف match referee جاتا ہے وہ بھی یوں دیکھتا ہے اور آکھر دائیتا یہ ہوا ہے تو اس پر ایک شک کو شبہ آتے گا اور وہ تو اپنی مرضی سے کر دے گا جو کرنا ہے اس کو تو یہ بھی ایک controversy انہوں نے ایک بڑا transparent system جب جہاں ICC نے اتنا زیادہ اس چیز کو پر فوکس کیا جہاں پہ zero tolerance against any doubt جو بھی create ہوتا ہے match کے اندر یا match fixing سے ریلیٹی کوئی بھی چیز ہو تو وہاں پہ انشور کرنا چاہیے ICC کے referee کو بھی جو جگہ بنائے گے ایک وائن بھی وہاں پہ ڈپ کرے گرے اور کامری کو شو کرنا چاہیے کہ جس نے بھی call کیے ایدھر it's coming as head or tail وہ دکھانا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہے مہین بھائی پیسے بھرنے کا ٹائم آ چکا ہے آپ کا کچھ نہیں بنتا اماد ہزار ہزار روپے ڈالیں گے کوشش کریں آپ لوگ بھی اچھی prediction کریں میں نے ہزار ڈال دیا میں تو اس کے بھرنے کے چکر میں ہوں تو آپ سے ڈبل کرانا ہے بس اور کچھ نہیں آج میں شو بے پیسے لے کی نہیں ہے میں جنید بھائی سے ہزار روپے ادھار لینا چاہتا ہوں یہ جائے گا پیسے یہ جائیں گے کسی نیک کام میں رہیں گے نیک کام کے لیے آپ اگر ہزار روپے آپ نام سے اندازہ لگا لو کتنا نیک کام ہے اس کا ماشاءاللہ اس پہ ابھی تک یہی بات ہو اچھا یہ الٹا ہے اچھا یہ ایسے ہی ہے ہاں یہ ایسے ہی ہے یہ وہ نہیں ہے الٹا نہیں ہے یہ کام میں آئے گا یہ میرے بھی ہزار جنید بھائی ڈال دی ٹھیک ہے نا دونوں نے کرک کرک نوٹ ڈال دی ٹھیک ہے جنید بھائی یہ چھو ڈال لیں آپ کے ویسے ایسے کیا آپ کس بات کا ادھار تھا آپ وہ بات بھی کر لیں گے صاحب کسی مائچ پہ لیں گے خاتیم حضرات مائٹ فنڈ کی پہ ڈیٹیلز ڈال دوں مہین بھائی چوتیس ہزار روپے ماشاءاللہ سے ہو ہو چکے آپ یہ ایونچولی ایک اندازے کے مطابق ساٹھ ستر ہزار تد جائے گی بات ٹھیک میں نے آپ سے ایک ریکویس کی ہوئی ہے میں اس کو صحیح جگہ یوز کرنا ہے جو ڈیزرونگ ہو اس کو جاننے چلی ہوئے بلکو ڈیزرونگ ہوگا جیسے آپ کوئی کام شام کرانا ہوگا میرے دو دوست ہیں بچاروں کی زمانتی اٹکی نہیں بھائی دس دس ہزار کے مچھل کے جمع کرانے اس سے آزاد ہوں سڑکے بنانے ہیں بہت سڑکے رتنے ہیں بھائی جان سعید غنی صاحب آئیتے ہمارے شو میں انہوں نے کہا پاکستان اگر فائل جیت جاتا ہے تو وہ مہین بھائی کے ڈبل والے کو ٹرپل کریں گے اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کراچی کی سڑکے بنوا دیں گے تو میں ان کے ڈبل اور ان کے ڈبل کو ڈبل کروں گا اسے سڑکے بن جائیں گی نہیں سڑکے بنانے کے بعد ڈبل کروں گا اچھا ٹھیک پھر میں اپنے پاس ہی رکھوں گا مہین بھائی وقت آ چکا ہے 500 کی ڈال کیلی جائے وہ تاریخی لما جس میں ہم گیس سے سوال پوچھتے ہیں اور ان ٹرمز پرسنٹیج آپ کو جواب دینا ہے ابھی تک جو سکور بورڈ لیٹ کر رہی ہیں وہ ہے آئیشہ عمر جنہوں نے 500 میں سے 500 500 میں سے 500 755 عمر آئیشہ عمر کر رہی ہیں آئیشہ عمر کر رہی ہیں آج کی امپائر کی تصویر دکھو امپائر کی تصویر دکھو بھائی دکھو بھائی کولی کی کہنے پر امپائر کیوں دیتا ہے میں اس کو اس را کرنا نہیں چاہیے لیکن وہ اس نے ایک بانسر پہلے کر دیا تھا اور وہ بھی سر کی ایک پر سے تا اس پر گیم آویننس اس کو پتا تا کہ اس نے ایک بانسر کیا دوسرا سے کیا یہ بہت بھی ہے بہت شرم ہے بہت بہت پاس یہ بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ جب گیم میں آپ ان ہوتے آپ کو ایک چیز کا پتا جنہوں یہ ایک نا چاہتے ہوئے ایک پوائنٹ و فی و رولز اس میں یہ کوئی جیسٹر بیٹس میں نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا مجھے بالکل نہیں دے سکتا یہ کہنا چاہیے کہ جب زہن اتنا زیادہ چل رہا تھا کہ آپ ان ہوتے ہو آپ اٹر میں آپ نا چاہتے ہو نیزر پر ایکشن آجتے ہیں وہ انٹینشلی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اس کے دیسیشن کو ایک جسٹ فور دی ریمائنڈر کہ امپائرز کو بھی یاد رہے کہ پیشے ایک بول یہ کر چکا ہے بہنسر بہنسر چل رہا ہے شاکیب بھی بہت کر رہے ہیں بابر بھی بہت کر رہے ہیں سنتا صرف کولی کی ہے یہ لڑکا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس نے کچھ کہا نہیں کہ نو دو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح اس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا شاکیب کا شاکیب جا کے کہہ رہا ہے شکریہ تھا کر رہا ہے امپائر کا کہ گرم جوشی کولی بھائی کے کہنے سے آپ نے وہ دے دی ہے نہیں نہیں چاہیے ہوں نہیں نہیں چاہیے یہ جو انہوں نے کیا غلط غلط کر رہے ہیں وہ اس نے تو امپائر سے وہ کہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو دوسرا باؤنسر ہے ہیس آسکنگ جیسے آپ اپیل کرتے ہیں ہیس آسکنگ کا کوئیسٹن وہ نہیں کہہ رہا کہ دو یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا بیٹا کو آسکر بارہ واجہ بعد گھر آیا ہے تو شکل لگا ہے نراز کریں کہاں تھے تم کہاں تھے تم اس بات پر آتا ہے پانسو کی دور پرینڈنگ پڑا ہے پہلا سوال میں آسکنے والا ہوں یہ تصویر ہٹا ہو پانسو کی دور لگاو پہلا سوال مہین بھائی کتنے فیصد مرد کتنے فیصد مرد چھپکلی ماننے سے درتے ہیں بڑا سوال ہے یہ کتنے فیصد مرد مہین بھائی آپ درتے ہیں چھپکلی ماننے سے مجھے تو نہیں در لگا میں مہتر لگا چھپکلی ماننے سے کیوں؟ میرے سب سے مرد ڈرتے ہیں کوفہل کھواتین جن کو یہ جانتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں مہین بھائی میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا یہ چھپکلی ہے میرے گھر میں سب خواتین رہتی ہیں امی ہے بیگم ہے بیٹی ہے خواتین کا گھر ہے میں اکیلا مرد ہوں تو چھپکلی آتی ہے تو میرے ہاتھ میں کئی نہ کئی سے یادو آجاتی ہے بیٹا چھپکلی آئی گی مارو اس کو تو جب میں چھپکلی مارنے جاتا ہوں مجھے خالہ کی بات آجاتی ہے اس کو ایسی نہیں مارنا اس سے پہلے پوچھنا ہے کیا تم جن تو نہیں اتلا تم تین بار پوچھنا ہے اور میں اتنا درتا تھا کہ کسی دن چھپکلی پلٹ کے بول دے ہاں ہوں نہیں جائے تو یہ ڈر کی وجہ سے ہمیشہ در لگتا تھا کہ چھپکلی میں نے مارنا ہماری لڑکی اور موٹی آزو کی پتلی کی سوچیں کہ آواز کی ہوگی چھپکلی کی یہ میں نے کبھی مارنا مل ہوا لیکن کھوکروچ سے ڈرتی ہیں خواتین اگر وہ اڑ جائے اچانک سے ایسا بھی ہوتا ہے کھوکروچ اڑ جائے خیر 30% مرد 30% مرد اماد سے پوچھوں گا 45% پہ جانا چاہوں گا 45% پہ اماد واسیم کو لڑک آپ سارا نہیں لے رہا میرا میں بلکل نہیں 60% 60% مرد نہیں ڈرتے سوال تو یہ تا مرد 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 45% 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 ملکا 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 زبان سے آپ کو لگائی نہیں پاتا تھا ان کی پروسثیٹک تھی وہ لگا لے لیتے اماد پرسنٹ ٹین پرسنٹ موین بھائی دیکھ رہا ہے جنیت کتنی ناکے زبان سے چچ ہو سکتی ہیں 2-5 چلیں چار کرلیں چاہم پرسنٹ پر لگے چار پرسنٹ پر لگے موین خان کو مہد وصیم کو دس پرسنٹ پر اماد وصیم کو لک کرے نا جنید کو چار پرسنٹ پر لک کرے ہونے اتنے ہی چاہیے نہیں لگ رہی بہت مشکل ہے لیکن لوگوں کی ہوتی ہیں زبانیں بڑی ہوتی ہیں کچھ لوگ زبان ٹرن بھی کر لیتے ہیں میں کر لیتا ہوں میرا خیال زبان بڑی ہونے سے فرق نہیں پڑتا لمبی ناک ہونے سے فرق پڑتا ہاں یہ بھائی دیکھیں عوام جا مہین بھائی نہیں مہین بھائی 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 اگنا سوال کتنے فیزد لوگ جالی چیزوں کو اوریجنل کر کے بتاتے ہیں بڑی برینڈ پہنی بھی ہے لیکن بولے ہاں مہین بھائی مہین بھائی مہین بھائی مہین بھائی کچھ بھی پہن لے لوگ چک نہیں کریں گے ہم سے پہن گے مہین بھائی بہت ہم بھائی مہین بھائی 75% لوگ وہ اپنی tempt 나오ست ہیں boxing 55% شرام پر برینڈ کے لئے 70% پہ مہین بھائی کو لکھ کیجئے گا 72% پہ جنیت خان کو اور امار وسینگ کو لکھ کیجئے 75% مہین بھائی میں لوجستکس کمپنی میں کام کر رہا ہے اچھا ہمیں کام کی ڈیلیوریز بھی ہوتی تھی اس میں نا تو ایک بندے نے چار سو روپے کی رولیکس گھڑی چار سو روپے کی وہ پہنچ کی اس کو چار سو روپے والی رولیکس تو اس نے ہمارے کوریر کو پکڑ لی اور مارا خوب جالی گھڑی دے دی ایسے ہے یہ اصلی قصہ یہ جھوٹ نہیں ہے چار سو روپے کی رولیکس گھڑی میرا خیال ہے اس کو اویرنیز ہے اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ جالی ہے جالی ہے جالی رولیکس گھڑی لگ کیجئے گا کتنے پرسینٹ بھائی کتنے پرسینٹ میرے خال سے یہ اویرنیس کم ہوگی جن لوگوں کو اویرنیس ہے وہ کم ہوں گے مجھے دیکھتے 38% مہین بھائی سو میں سے 38% لوگ وہ فیک برینڈز کو اویرنیز کر کے بتاتے ہیں باقیوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ برینڈ ہے سروے سروے بھی تو آپ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے سروے سوائے اپنے حساب سے اگر آپ لوگ کو مجھے اگر ان دونوں کو اتنا ہے شو پہ کہ سروے خراب ہے پیپر آؤٹ ہوتے آپ روز آتے کیوں اچھا نہیں ہم اس لئے آتے ہیں ہمیں تو یہ شو پسند ہے یہ میٹ فند کے لئے آتے ہیں بہت ساری چیزیں ورلڈ کپ چل رہا ہے لوگ چاہتے ہیں سننا پھر گیس پھر گیس بھی تو بڑا بڑا آ رہا ہے بلکل بلکل بہت میں چاہتا ہوں کہ میں اور عماد ان کے بیاب پہ بھی میں کہنا چاہوں گا ایڈونڈو یہ اگری کریں گے یہ سروے جب نیکس ٹائم جب بھی ہو پلیز ہم دونوں کو ساتھ لے گے ٹھیک ہے اور یہ اس بریک میں میں پروڈیوچر آپ کے پاس ایک سوال کا جواب آپ کو نہیں آؤٹ کیا تھا تو آپ ناراض ہو گئے سارے اگری کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا سروے ٹھیک نہیں ہے کون سارے کون سارے آپ خود بھی اگری کر رہے ہیں میں کب کر رہا ہوں اگلا سوال پوچھوں گا بات کھلتی چلی جا رہی ہے کتنے فیصد لوگ بات کرتے ہوئے مو سے لواپ نکالتے ہیں لواپ مطلب تھوک نکالتے ہیں بات کرتے ہوئے وہ تھوک تھے تھوک بات کرتے بات کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے میں اعتقدر 25% 25% تھوک نکالتے ہیں لیکن یہ ایکٹرز کو زیادہ پتا ہوا کیونکہ یہ کلوز شوٹس لیتے ہیں کچھ جانبوچ کے بھی نکالتے ہیں کس کو دور کرنا ڈسٹرنز مینٹین کرنا کسی پہ DNA چھوڑ دیا کسی پہ DNA چھوڑ دیا جنہیں بات کرونا کے تیم پہ یہ سب کم ہو گیا تھوک گئیں تھوک گئیں تھوک گئیں یہ یہ سوال ہے اچھے بیچھے ایکٹنگ میں ماسٹ اتر ہے ہی ہوتے کون سا ماسٹ پہنک کرنا کتنے پرسینٹ کی بات کر رہا آپ آئیوں کو کتنے فیصد لوگ بات کرتے ہوئے مو سے مو سے لاؤ دہن رو آب دہن پہنڈ ایکٹنگر لاؤ دہن اچھی چیز ہے اچھی بات کر رہا آپ کتنے لوگ بات کرتے ہوئے اچھا صحیح ہے اب اکثر ایسا ہوتا ہے کراچی میں کٹکک کھائے ہو ہے لہابی لہاب ہے وہ ان کی سب کی قولیٹی ہے اس سے بات کرتے ہیں بات ایسا کرتے ہیں جب بریک کے بعد جو ان میں سے پریمی ہوں گے وہ تو ایسی جنید پرسندے سے بریک کے وقت ہوں اسٹیحار نکلے جا رہا ہے چلے 50% کر لیں 50% پر جنید کو لگ کرے اماد 30% ہمارد کو لگ کرے لگ کر یہ ہو گیا لکھ سب لکھ ہو گئے خواہر رہاں جشنے کرکٹ کہیں نہیں سوال اٹکاوا تھا کہ کتنے فیصد لوگ بات کرتے ہوئے تھوک نکالتے ہیں آپ دہن نکالتے ہیں تھوک دہن مطلب مو نکالتے ہیں اڑاتے ہیں مجھے بتائیے یہ ایکسٹر لفظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی لواب ہی کافی تھا یہ لواب دہن کا مطلب ہے تھوک کہاں سے نکل سکتی ہے موں کے لاؤں سنسری پولیسی ہوتی ہے کہ دہن لگانا ہے ٹھیک ہے مہین بھائی دہن لواب کتنے موہوں سے نکل رہے ہیں اصل میں ہر بندہ اس ملک میں ایک دوسرے کو توک لگا رہا ہے اس وئے سے جنہوں نے رائٹ اپ کیا رہا بہت بہت قریب تھے آپ آپ ایشہ اور آپ بلکل برابر برابر چلیں نہیں 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 اگلے سوال کی طرف بڑے مہین بھائی بات ہو رہی تو گھٹکا کھانے والوں کی کراچی میں لکھ لگئے یہ بہت بوری عادت ہے اب تو بین لوگ بکر ہے آپ جا کے اندر سے دے دیتا ہے مکال کے اندر سے میں جس بیلدگ میں جاتا ہوں میری خواہش ہوتی میں دیکھوں اس کے کونے کدرے مہرون نظر آتے میں آپ کو بتا ہوں ایک بار بس میں سفر کر رہا ہوں یہ لوکل بس میں غریبی کی دور تو کنڈکٹر تھا لٹکا اس نے جیف سے نکالا گھٹکا کیونکہ کھٹکا جب پھولا ایک ٹھیک چھپکا جب پھولا کچھلا کچھلا آپ کو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا یہ میرے لئی میرا ڈرائنگ روم ہے میں نے کہا میں آپ کے گھر میں آکے درائنگ روم میں میں نے کہا پیک ماروں پان کھا کے کیسا لگے گا؟ تو تھوڑا سا شرم ہے شرمائے شرمائے پھر انہوں نے وہ بندہ حاضر کیا پھر انہوں نے وہ بندہ حاضر کیا جیسے تکر میں نے کہا جی کہتا ہے میں نے کہا جی کہتا ہے بات ختم ہو گئی لیکن بتانے کا صرف مقصد یہ ہے لوگوں کو اعانیش نہیں چاہیے ہم لوگ اکر بیٹھے میں یہاں بہت دندی چیزیں ہیں میں نے اس کے اندر میں نے سنا ہے کہ کسی جاندرہ خون بھی ڈالتے ہیں شیشے کا وہ بھی ڈالتے ہیں برادہ دا کے اندر سے کٹ لگیں اور اس کے اندر نشا جائے بھلا 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 میرے ساتھ ایک گھڑکی سٹوری بہت زبادست بتائیے میں میں میچ کھیل رہا تھا اب یہ نہیں بتاؤں گا کون سا میچ تھا گنا میچ تھا پیچھے کیپر کھڑکا کھا رہا ہے پس میں کھڑکا دونوں سلے کھڑکا اب میں بہتھے گا میں نے میرا سردرت میں نے کہا یاری کون لوگ ہیں میں نے کہا یاری کون لوگ ہیں میں نے کہا یاری کیا لوگ ہیں کھڑکا کھانے والا بولار اپیل کچھے کرے گا چھوٹا سے ایک واقعہ شیئر کروں ہمارے ہمارے کیمپ لگا بہتا کیمپ میں فائنل ٹرائلز تے اس دن تو ہمارے چیف سلیکٹر صاحب آئے ہوئے تو ایک ہمارے سپنر تھا بڑا اچھا نام نہیں مینچن کروں گا یارت وہ میچ نہیں مینچن کر رہے آپ سپنر نہیں مینچن کر رہے یہ ضروری ہے تو مزے کی بات انہوں نے آئے وہ آکے انہوں نے بال کی بال کی تو انہوں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکلا پچھ میں گر گیا چیف سلیکٹر پیچھے کرے انہوں نے یوں کر کے پیر رکھا اس پر کھڑے ہو گئے چیف سلیکٹر کا دھیان کئی اور کرا ہے پیکٹ اٹھایا پر چھے بچت ہو گئے بچت ہو گئے اچھا اببہ کے ساتھ نماز پندے گیا میں لائٹر یہاں رکھا سجدے میں گیا لائٹر سامنے آگیا کر کے اندر کیا اببہ کو بتاتے میریکل میریکل اگلا سوال کتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی تیس سال کی عمر کے بعد ہی کرنی چاہیئے تیس سال کی سمجھتے ہیں کتنے فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانیوں کی بات کریں پاکستانیوں کی بات کریں ہاں پاکستان ہوا ہے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سارے لوگ جلدی ہیں کہ جلدی ہونی چاہیئے جب آپ بالک ہو جاتے ہیں تو آپ کی کر دینی چاہیئے شادی آپ شادی شدہ شدہ آدمی میری تو 23 میں شادی ہو گئی تھی اور I think I always enjoy جو میں نے کیا میرے بچے میرے بڑے ہو گئے زیادہ تر لوگ بینہ خیال ہے پاکستان میں سمجھتے ہیں کرتے نہیں کچھ وجوات بھی ہوتی ہیں میں سمجھتے ہیں 85% لوگ چاہتے ہیں جلدی شادی ہو جائے 30 سال کے سوال یہ ہے 15% آپ کا آنسا رہے ہیں 15% آنسا رہے ہیں 15% کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 30 سال کی عمر پر ہی شادی کرنی چاہیئے آپ کہہ رہے ہیں 15% مجھتے ہیں مجھتے ہیں میں آؤں گا جنید کی طرح جنید آپ بھی شادی شدہ آدمی ہیں ایک ارینج شدہ آدمی ہیں آپ نے کتنے سال کی عمر میں یہ کام کیا میں 28 کی عمر میں ہوتی لیکن میرے خاندان میں 24 میں بھی ہوئی ہے 24 میں 20 میں بھی ہوئی اماد آپ نے بھی چھوٹی عمر میں شادی نہیں نہیں 30 30 میں ہی ہوئی تو آپ کتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں پرسنٹیج کیا دی جنید آپ نے پرسنٹیج میں اس پہ آؤں گا 10% 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 پہ آؤں گا 30 کے بعد انہی چاہیئے 20% آپ 20% سمجھتے ہیں 20% پہ آؤں گا کیا بتا آپ کا سروے دیفینس ہوئا سیف کھیل رہاں دیفینس پہ لگ کریں دیفینس والوں کو بتا دوں گا یہ بار بار دیفینس کہہ رہا ہے پھر آپ دیکھنا کچھ نہیں بھول پاہو گا دیفینس کی لانڈوں کو بھی ہوتا ہے جلدی ہو جائے اماد میں کہوں گا ابھی بھی سوچ لو آپ 15% پہ آؤں گا 15% پہ آؤں گا 15% پہ آؤں گا 15% پہ آؤں گا اور جنید کو جناب اعلی 10% پہ آؤں گا اور عوام کی رائے لے لیں شادی جب بھی ہو مہین بھائی ایسا لگتا ہے دو سال پہلے کر لی مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی ہو چالیس میں ہو پچاس میں ہو یہ شو وہاں تک نہیں جانا کینیڈا تک ٹائم انگ فرق ہے نا تو لائب نہیں جانا ہاں ہو سکتا ہے لا دیکھیں کٹواں دیں گے عوام کا فیصلہ دیکھنا ہے عوام کا فیصلہ دیکھو بھئی کیا ہے عوام کیا 20 پیسٹ پہ کیا ہے یا دیکھیں انہوں نے پیسٹ پھر بھی ہے دوسری بھائی بہت قریب ہے سب ہی قریب تھے یا آپ نے اس طرح کیا جھاکا دیا اور لوک کر دیا جائیں لوک کر دیا جائیں آپ نے پٹرا دیا ہے آپ کو پتہ ہے نا میں کیس ہوں گا کاؤدیم حضرات آپ سوچی ہے اس بریک میں ہمارے میں شادی کرنی ہے واپس آتے ہیں جشنے کرکٹ کہیں نہیں جائے گا سلام دیم حضرات بیکم بیک تو جشنے کرکٹ میں ساتھ موجود ہیں مہین خان جنید خان عماد وسیم اور مہین بھائی ایک بڑا اوکیزن ہے آج آج ایک لڑکا ہے جو ایکٹر بھی ہے سنگر بھی ہے کرکٹر بھی ہے بلکپ میں وہ بھی نہیں گیا مگر آج ایک خاص مومنٹ ہے ان کی آج سالگیرا ہے میں بات کر رہا ہوں جنید خان کی جنید جیو کی درف سے میرے درف سے مہین بھائی اور عماد کی درف سے ویری ویری ہیپی بردے بھائیں گے اور کےک کٹیں گے اور گانا بھی گائیں گے اردو میں گائیں گے میری سالگیرا ہے بولو بولو نا ایک ہے ہیپی بردے تو یوں خان صاحب کے طرح خود سے نہیں کھا لیجے گا ہم بھی کھائیں گے توڑا تھوڑا یہ خود کھلانے کیا ہے یہ مہت فنڈ کے دو آزار رو پر لگے میں کھلاؤں گا یہ چمت سے کھلائیں گے میں جب وہ کٹا تھا تو ایکسٹرک کیوں کٹا یہ واپس ہو جاتا کہ نہیں بھائی آپ خود کھائیں گے میں نے اپنے لیو کٹا اچھا آپ دوسرے کے ہاتھ سے کھائیں گے بھی نہیں جنید یہ پورا محمد ہے اماد کو بھی دھوں گا آپ کو allowed ہے نا اب آپ دونے نے دوسرے کا جھوٹا کھائی لیا ہے اللہ تعالی اس طرح محبتیں قائم رکھے آمین میں بھائی بھائی تینکیو بھائی تینکیو تینکیو اتابیش تینکیو جیو مہین بھائی سب کا شکریہ میری مہینی ہے سالگیرا کا بسی سالگیرا ہم کاؤنٹ نہیں کرتے کس عمر میں بھائی تینکیو بھول جاتے ہم میں بھی بھول چکا ہم عمر اپنی اچھا ایسا ہے کہ مہین بھائی کچھ کہنا چاہتا ہے میں کچھ نہیں کہا آپ سے کہتا ہے کوئیسن کریں کوئیسن میں کر رہا ہوں لیکن ان کی بردے میں خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ڈی آئی خان سے آئے ہیں پاکستان کی مقبول پولیٹیشن آپ کی بھرپوردالیوں میں مولانا ایف بہترین اکیشن ایف مولانا ایف اسلام علیکم واتس اپ ہیپی برث دے اور پرچ سے جو اچھی خبریں آئی ہیں ہیپی برث دے ایس وو میں بڑے بوائے سے اگر آپ اجازت دیں تو آج میں اسی سے شروعات کروں گا جنید کیونکہ بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں مجھے ایم فارجنیڈیڈ میزے کے اتنا نہیں پتا میں نے اتنا سنا نہیں ہے لیکن میرا سوال ان سے یہ ہے جنید سے کہ جیسے ویسٹ کے اندر اتنی کرییٹویٹ ہے میں نے سنا ہے ویسٹ کے اندر دیکھا نہیں آپ دیکھا نہیں آپ دیکھا نہیں نیوٹ ہے یہاں پر اتنی کیون نہیں ہے جیسے وہاں پر بریٹن سپیئر ہے یہ اپنا ایفرس پرنسلے ہے اور یہ اپنا بنجو بھی ہے میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں میں یوں سمجھاتا ہوں جیسے ٹائٹانک کا تھیم سونگ تھا سمجھاتا ہوں فرنچ میں یہ گانا ہے مولا حالہ صاحب مولا حالہ صاحب حلق نظر آرہے مولا حلق نظر آرہے حلق تک ہوگی یہ میں نے سوچا تھا کہ بڑھے بوائے سے یہ سوال کرنے بڑھے بوائے سے یہ سوال کرنے ملک میں سیاسی صورتحال کافی گرم ہے اس کے باوجود آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا مولانا صاحب میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں نے کونسا اس وقت دہی لینے کے لئے جانا تھا میں آپ کا پینل دیکھ کے بڑا خوش ہو لیکن میں تابر شیخ بات کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت دو تو موہین خان سے سوال کر لو مجھے کرکٹ کا تو اتنا پتہ نہیں ہے لیکن میں نے موہین خان کو جب بھی ٹی وی پر دیکھا ہے تو گھاس پہ ان کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جیسے کوئی دیسی مرگی انڈا دینے کی پریکٹس کر رہے ہو کیوں ایسے کیوں بیٹھتا ہے پر کرکٹی پر یہ میرا کوسشن میرا خیال ہے یہ کبھی بھی رائیونڈ نہیں گئے رائیونڈ جائیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا اس کا جواب مل جائے گا وہاں پہ سارے ایسی بیٹھے ہوتے ہیں اچھا میرا دوسرا سوال وکٹ کیپر ہمیشہ وکٹ کے پیچھے ہی کیوں ہوتا ہے موہین ہاں یہ بڑا اچھا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے یہ مولان صاحب میں ایم سوری مجھے اس کا جواب نہیں آتا ان کو جو کہا گیا وہ کرتے تھے میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ بیٹھ سپین آگے ہوتا ہے ہاں رہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ سپین پیچھے کیوں نہیں ہوتا تنگ ہو رہے ہو نا اچھا بس نہیں مولانا صاحب پھر میرا ایک سوال بنتا ہے میرا ایک سوال مجھے کنفیوز کر رہے کی مسین ہے نہیں نہیں مولانا صاحب آپ کو کوئی کنفیوز کر سکتا ہے پورا پاکستان میں کوشش کر لی آپ کو کسی نے کنفیوز کیا ایک سوال ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے لو آپ بھلا سوال آپ پوچھتے پوچھنا چاہتا ہے لو آپ مجھے میں پوچھے نا مولانا صاحب آپ کو جب بھی آپ کا نام آتا ہے ڈیزل کا کیوں ذکر ہوتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے مل گیا جواب جواب نے لاحسے آ رہے ہیں سگنل نہیں آرہے میری آوڈیو خراب ہو گئی سگنل نہیں آرہے مولانا صاحب ایک بات تو بتائیے مولانا صاحب ایک بات بتائیے یہ تو ماننا پڑے گا سوال سنیں نا مولانا صاحب یہ بتوڑا یہ کہ دکھنے میں تو نظر آرہے کہ یوت خان صاحب کے ساتھ ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہاں جی یوت خان صاحب کے ساتھ ہے لیکن اس یوت کے ذرا رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں کیوں یہ دو قدم چلتی ہے یہ یوت کچھا دھوہ مارنا چھوٹ کر دیتی ہے یہ کونسی یوت ہے جو دو قدم نہیں چل سکتی یہ اتنا سوسترنگ رہی ہے یہ یوت نہیں سارا سر جھوٹ ہے یہ لانگ مارچ نہیں یہ لاف مارچ ہے یہ آخروں میں دیکھنا ان کا حاصل نکرے گا ان کی باتیں تو سنو کہتے ہیں کیا ہیں کہ میں نے یوت کو ویجن دیا یوت کی آنکھیں کھولی او بھائی تم اپنی آنکھیں تو کھول لو ابھی تو ان کے جھنڈے میں صرف آدھا لال ہے نا میں ان کا جھنڈا پورا لال کر دوں گا تو وہ پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ جو جھنڈا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے مولانا صاحب کا مجھے ایسا لگ رہا ہے مولانا صاحب کا یہ سیاسی بیان ہے جو اندر کی میرے پاس خبریں جس طرح پریشر بیلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے تو یہ بہت جلدی اپنی سوچ کو چینج کر کے لانگ مارچ جوائن کرنے جا رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے مہین بھائی اس طرح یہاں سیاسی بیان دے دے کر آپ جشنے کرکٹر شازیب خانزادہ کے شروع میں جانا چاہے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آخری مولانا صاحب آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے ایک بصیرہ تکنے والے سہستدان ہیں یہ بتائیے ورلڈ کپ میں کیا مستقبل ہے پاکستان کا دیکھو آپ پرش مجھے ایک بات بتاؤ یہ مہین خان آپ کے پاسپیٹیو ان سے پوچھو جو جن قومہ نے ترقی کی ہے کیا انہوں نے کرکٹر کا ورلڈ کپ جیتا ہے امریکہ نے جیتا ہے روس نے جیتا ہے جرمانی جرمانی جیتا ہے کسی ملک نے مجھے بتاؤ جیتا ہے بلکہ روس کے صدق ولادی میر پوٹن کا آپ نے وہ بیان سنا جس کے اندر وہ کہلا رست لیل اپروست لیل اکریس تارا پروست اور ورلڈ کپ شکست کو شکست کو یہ نہیں کہ جان بوش کے ورلڈ کپ میں شکست لینی ہے ورلڈ کپ ہمارے گٹوں میں بیٹھ جائے گا یہ تو ہماری صرف جب نوجوانی کے دن تھے جب ہم بچے تھے تب ہم سی ویو پیویلین شیلیاں مارتے وہ نکل جاتے تھے انڈیا پاکستان کا مائچ دیکھنے کے لیے زونگ کر کے مولانا صاحب سوری مہین بھائی آخری جملہ کہیں گے اس کے بعد اضافت چاہیں گے مولانا صاحب سے کانڈی ریکویس کریں ہم سب کے بہا پہ اماد کے لیے ضرور دعا ایک اماد کے لیے ضرور دعا کر دیجئے مولانا صاحب آخر میں شو ہو گئے ٹھیک ہے ضرور کروں گا اماد میرا فیوریٹ ہے بڑی بڑی پرفارمنسز کی ہیں لیکن جو پرفارمنسز نے انڈیا کے ساتھ چیمپین سٹافی میں ایک لڑکی کو تھمز اپ کر کے دی تھی اور جو اس نے پانڈیا سے تیم چھتے کھا کے خماتی روزہ خماتی روزہ خماتی روزہ خماتی روزہ لیجئے لیجئے اللہ روزہ ب какой گن ہے اور تیسے نمبر پر شاہد جو چار سو نتیس صحت اور دیکھتے ہیں ہمارے ایک انلیس ہے اس مرحبت آمد آؤٹ ہوگئے اس آمد آؤٹ ہی ہوتے ہیں ادر کے گامت آؤٹ کر گئے جنایت بھائی جنگے تومور کی پردیکشن جلدیتی لیں گے کل پاکستان وساورد آفریکا ہے اس سی جی میں سیڈنی کے اندر کیا کہتے ہیں مہین بھائی کون جیتے گا مشکل سوال ہے جلدی بتائی پاکستان اور ساؤت افریقہ سیڈنی پاکستان پاکستان ہیدر آئے گا فکر کی جگہ پہ کیونکہ انجائیڈ نے فکر ہو سکتا ہے آج ہے آسف آج ہے ٹیم کا تو حوال سے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں لیکن جہاں مجھے سمجھ آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آسف علی کو کھلائیں گے ٹھیک ہے دل تو پاکستان کے ساتھ ہے لیکن لگ رہا ہے کہ دوسری طرف جائیں گے ساؤت افریقہ جائے گا محین بھائی کل کا گیم پین کیا گا ساؤت افریقہ اچھا کھیل رہا ہے ایک ایک رکیٹنگ پوینٹ افیو یقینا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ جس طرح یہ ایموشنل پوینٹ افیو کیا کہتا ہے آپ کا ایموشنل پوینٹ افیو کیا کہتا ہے آپ کا ایموشنل آف کور پاکستان گیم پین کیا ہوگا اگریسیف کھیلے کا پاکستان پر کرتا ہے دیکھیں تمام ٹورنمنٹ کے اندر اگر آپ نے پیچز دیکھی ہو تو سیڈنی کی بیٹر پیچ ہے comparatively جتنے بھی ہمارے جو بھی وینیوز ہے اس کے حساب سے تو یہاں پہ پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور ایک اچھا ٹوٹل پوز کر دیتا ہے تو یقین ہے جو بولنگ ہے ہماری وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اور ون سکسٹی کوئی بھی ٹارگٹ دیفینڈ کر سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کل اوپر سے بہت تیز کلیں گے چھے میں ساٹھ ستر کر دیں گے اگریسیف کھلیں گے کل کل میرے خال سے پاکستان جیتے گا بس جیتنا ہی ہوگا اور کوئی آپشن نہیں آگے پاس آپ جیتیں گے میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے خامدین عزاد وہ وقت آ چکا ہے وہ تاریخی لمحہ کہ جب ہم آرے ہاتھ اڑی جاتے ہیں خالد اڑی جاتے ہیں یا اللہ یا اللہ اماز وسیم اماز وسیم جو حسین بھی ہے ان کو اگلے ورلڈ کپ میں ٹیم کا حصہ بنا اور اس ٹیم کو ورلڈ کپ کھلا فائنل نے پوچھا آمین سمی آمین خامدین عزاد یہی ختم اختدام کو پہنچتا ہے محسن موجود ہے جنید خان عماد وسیم مہین خان اپنا خیال لکھی گا کل آئیے گا واپس جشنل کرکٹ یہی ہوگا نیا گیس کے ساتھ اللہ حافظ